اسے دل میں نور اترتا ہے فرمایا کرتے تھے کہ جس دن میرے پاس ایسا کوئی پکانے والا نہیں ہوتا میں روزہ رکھتا ہوں اور شام کے وقت میں دودھ سے یہ لسی سے افتار کر لیتا ہوں کوئی پکی ہوئی چیز نہیں کھاتا جب تک کہ ذکر میں دوبا ہوا انسان میرا کھانا نہ پکائے یہ تو مقام ہے ہمارے بذرگوں کا اور ہم جا رہے ہیں کافروں مشرقوں ناپاکوں جنوبیوں بچاروں اور ساسقوں اور ساجنوں کے ہاتھ کے کھانا کھا کر اور وہ بھی فاسٹ فوڈ کھا کر اور جنگ فوڈ کھا کر اور چائنیز فوڈ کھا کر جس میں جیلٹین ملی ہوئی ہوتی ہے اور جیلٹین حرام ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی شک نہیں کوئی چائنیز فوڈ جیلٹین کے بغیر نہیں بنتا کوئی جنگ فوڈ جیلٹین کے بغیر نہیں بنتا ہمارے یہ نوجوان کیوں اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں یہ خنزیر کھا رہے ہیں خنزیر انہیں کچھ خبر نہیں مدہ آرہا ہے ان کو مدہ آرہا ہے ان کو نماز کی توفیق کیوں نہیں ملتی ان کے فجر کی آنکھ نماز آنکھ کیوں نہیں کھلتی اللہ کہتا ہے فرشتوں سے سلا دو اس بدماش کو اس کو میں اپنے سامنے کھڑا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا موجمت قبیر طبرانی کی روایت ہے کہ تہنجد کے موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے کچھ فرشتوں کو بھیجتا ہے کچھ بندوں کے پاس اس بندے کو جگہ دو اس بندے کو جگہ دو تہنجد کا وقت آ گیا میں اس کو اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں اور کچھ بندوں کے پاس فرشتوں کو بھیجتا ہے ان کو سلا دو میں ان کا چہلہ نہیں دیکھنا چاہتا تب تو تہنجد سے آگے بڑھتر میں کہہ رہا ہوں فجر کی نماز میں اٹھنے نہیں دیتے اللہ ان لوگوں کو جن کے پیت میں خبیز کھانا گزا ہوا ہے حرام کھانا گزا ہوا ہے بڑی بڑی دور تک کی اثرات ہیں سمجھنے کی کوشش کرو کیوں کیوں دنیا میں رواج دیا جا رہا ہے تفسی کولا کا کیوں دنیا میں جواز دیا جا رہا ہے جنگ فٹ کا کیوں دنیا میں رواج دیا جا رہا ہے میکڈونلڈ کا کیوں دنیا میں رواج دیا جا رہا ہے احمقوں میں آج میں اپنی لہجے کو سخت ترین گزانا چاہتا ہوں عب بے عقوب ہوں عقل کے دشمن ہوں تم پڑے رکھے سمجھتے ہو اپنے ہاتھ کو تم ایک نت پر جاتل تفسی کا فالمولا نہیں پڑھ سکتے تم جاتل میکڈونلڈ پر ریسرچ نہیں کر سکتے میکڈونلڈ میں لندن میں انسانوں کا گوش پکڑا گیا ہے پہلے دھوڑوں کا گوش کی خبر آئی دنوں کے گوش کی خبر آئی انگلینڈ کے اخبارات میں فوٹو شپا کہ وہاں مردہ انسانوں کا گوش میکڈونلڈ میں استعمال ہو رہا ہے اور صرف گوش استعمال نہیں ہو رہا آپ لوگ کو خبر نہیں ہے کون کون سے کمیکلز ہوتے ہیں جن کمیکلز کے اندر ایک بغاوت کا مزاج پیدا ہوتا ہے اس سے بغاوت کا مزاج پیدا ہوتا ہے نفرت کا ریبولڈ کا بڑوں کے خلق کی بات کے نماننے کا مزاج پیدا ہوتا ہے یہ سانگیفک ریسرچ ہے اور وہ یہ سارے ڈرنگز میں اور یہ سارے کھانوں میں اور یہ سارے چانیز فٹ میں جو مسالے ڈالے جا رہے ہیں ان میں وہ کمیکلز ہیں جن کمیکلز کے اندر جاتے ہی انسان کے اندر ماں باپ اور اپنے استاذوں اپنے پیر اپنے شیخ اس سے خلاف بغاوت کا مزاج پیدا ہوتا ہے ہمارے مشایخ اور اقابل ریسرس کر کر کے تھکے جا رہے ہیں لیکن یہ امت محمدیت بے عقل نوجمان یہ بے حس نوجمان سننے پر آمادہ نہیں کیوں یہ بچے اپنے ماں باپ کے باغی بن رہے ہیں کیوں آج کر کے مریدین اپنے شیخ کے خلاف علم بغاوت بلند کر رہے ہیں کیوں یہ شاگرد اپنے استاذ کے خلاف اس لیے کہ ان کو وہ کھانا کھا رہے ہیں وہ وہ پانی پی رہے ہیں وہ ڈرینٹس پی رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ چیزیں